میں آپ کو اپنی پرنٹ سے بھی آلت ہی کھاتا ہوں میری آپ پرنٹ سے بھی آلت دیکھ سکتے ہیں میری اینک پر بھی ٹوپی کپڑے سارے ہی نا کھل گندے ہو گئے میرے موہ تک موہ کے اندر بھی دول جا رہی ہے اپریل کا مہینہ ہے جی اور اتنا زیادہ تھنڈا موسم ہوا پڑھا ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر کے ہیں سپیشل جیکٹ پہنے کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں شیرہ جی سر جی کے ساتھ جیکٹ بھی پہنی اوپر سے چدر بھی لیپیٹی ہوئی ہے ہمارا جو پیلہ انہوں نے چکر نکالا ہے کنارے شنرے کاٹ کے دانے جی ما شاء اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم جا رہے ہیں مشین پہ ہماری کٹائی تقریبا مکمل ہوگی آپ اوپر چڑھتے ہیں جل جانے بھی السلام علیکم امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے خوش آمدید میرے اس نئے بلوگ میں آج ہی ہم جا رہے ہیں باہر اپنی گندم کٹوانے کے لیے چلتے ہیں مشین ہمارا انتظار کر رہی ہے تو دوسرا جی یہ ہمارے لیے کافی خوشی کا دین ہے کیونکہ کسان جو ہیں زمیدار جو ہیں جو کے کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے کافی خوشی کا دین ہوتا ہے جس دن ان کی فصل تیار ہو کے پک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جی سب کے جار میں اضافہ فرمائے اللہ تعالیٰ سب کے مال جان رزق کی حفاظت فرمائے تو چلتے ہیں باہر ریٹ کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ جی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے تاکہ وہ ریٹ تھوڑا سا زیادہ کریں لوگ خوشی کے ساتھ اپنی مفصل بیچ سکیں آگے تو چلے چلتے ہیں باہر میں آپ کا وقت زیادہ نہیں کرتا آجائیں اللہ جی ہماری گندم کی کٹائی سٹارٹ ہوگی ہے پہلے یہ والا سارا پلوٹ جو ہے وہ کاٹنا ہے مشین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لگ گئی ہے ماشاءاللہ وہ دیکھیں افضال سارا نا دیان سے کناروں پر کھڑا ہوگا ہے تو بابا بغیرہ بھی دوسری سائٹ پر کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں دوسری سائٹ پر بابا بغیرہ بھی کھڑے ہوگا ہے مشین ماشاءاللہ لگ گئی ہے میں نے نا سٹارٹ وہاں سے کرنا تھا جان سے انہوں نے بلکل نہ سٹارٹ کر دی ہے پر میں کافی دور تھا تو مشین آتے ساتھ ہی نہ انہوں نے مدب لگانا سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اوپر سے یہ ایک لائن کٹ گی ہے میں باگتا آیا ہوں مجھے سانس مجھے چڑھا ہوا ہے باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے بس ہی اب کٹ رہی ہے ہم جا رہے ہیں میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں ابھی میں آپ دوسری سائٹ پہ جا رہا ہوں کیونکہ میں اس سائٹ سے جاتا تو میں نہیں مل سکتا تھا کیونکہ مشین کی کافی سپیڈ ہے تو اب میں اس سائٹ سے جاؤں گا وہ کنارے سے آپ کو اس کی فرنٹ میں دکھاتا ہوں فرنٹ سے بھی کہ مشین جو کٹ دی ہے پہلے یہ والا سارا پروڈ کٹیں گے یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کٹ کے باقی دوسری ہماری اس سائٹ پہ لگی ہوئی ہے جو کہ میں نے پچھل بلوگز میں دکھائی ہوئی ہے تو میں اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے دراصل یہاں جو گاؤں میں ہیں وہ لوگ ہاتھ سے بھی کٹواتے ہیں یا پھر ایک مشین ہوتی ہے وہ ہاتھ سے بھی کٹ دے ہیں اس سے کافی دیر لگ جاتی ہے تو اس لیے ہم نے مشین لگوائی ہے ہم اکثر مشین ہی لگواتے ہیں پچھلی دوہ بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے کھیتی باڑی کافی دیر ہوگی تھا ہم نے چھوڑی ہوئی تھی اب انشاءاللہ ہم کھیتی باڑی بھی کریں گے اور باقی دوسرے ساتھ بھی کام کریں گے انشاءاللہ تو ابھی میں آگے سے مل کے اس سائیڈ پہ جا کے اس کنارے پہ جا کے آپ کو اس سے فرنٹ سے میں دکھاتا ہوں مشین اس سائیڈ پہ آگی آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے پورا اپنا ایک سرکل کمپلیٹ کر لیا پہلے میرے خیال سے یہ کناروں سے کٹ رہی ہے مشین یہ دیکھیں آپ آگیا قریب یہ سارا اس نے ایک اپنا پورا چکر جو کنارہ تھا اس سائیڈ سے اس نے اپنا مکمل کر لیا ایک سارا تو ابھی یہ ادھر آ رہی ہے یہاں سے ساری کٹے گی یہ والی سائیڈ تو پھر میرے خیال سے یہ ترمیان سے سٹارٹ ہوگی میں کافی تھکا ہوں آگے بھی ویڈیو میں نے بند کر دی تھی بناتے بناتے وہ اس لیے کیونکہ میں دراصل باگ کے گیا تھا اس سائیڈ سے میں باگ کے گیا ہوں وہاں تک وہاں سے پھر یہاں آیا ہوں تو مشین اتنی دیر میں ادھر آگئی تھی تو باقی میں ابھی باگوں اس وجہ سے بول رہا ہوں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تو وہ سانس میرا ایسے لگ رہا ہے جیسے میں رننگ کر کے آیا ہوں تو بابا بغیرہ سارے پیچھے ہیں انکر راجہ اور ساتھ وہ ہیں پیچھے وہ بھی ہیں انہیں ہم نے دی ہوئی تھی وہ جو آٹھ پیچھے ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ ساری اس کی کیر یہ کر رہے تھے یہ جو اللہ رکھا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سائیڈوں پہ مشین چھوڑ رہی ہے یہ گندم کے ڈانوں کے وہ یہ کاٹ کے مرحال سے مشین کے آگے پھینکیں گے تو جو دانیں اس میں ہوں گے وہ سارے نکال جائیں گے دیکھیں اوپر پھینک دی ہے اب یہ ہوگا کہ مشین جب یہاں سے اس کی کٹائی کرے گی تو سارا یہ بیچا آ جائے گا یہ دیکھیں معلومات سوڑ کے گئی ہیں وہ کاوٹ گیا وہ بنتی ہے تو وہ پھر علیدہ آئیں گے آدمی علیدہ مشین لگے گی جو کہ وہ بنائے گی دیکھیں افضال مزے کے ساتھ اکر بیٹھا ہوا ہے چیک کریں اب یہ گندن ساری کاٹ رہے ہیں اب یہ ایسا کاٹیں گے میں نے کہا کہ یہ کاٹ کے پھر جائے گی آکے مٹی میری طرف بہت زیادہ آ رہی ہے میں داستر بنانے کے ساتھ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں باقی اس کی آواز بھی کافی آ رہی ہے مشین کے دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے سے کتنا زیادہ ہو رہا ہے اس کا جیسے جیسے اس کے پاس جاؤں گے اس کو ہوا بھی میری طرف کی ہے یہ دیکھ سکتے آپ ساری نا دول وغیرہ میرے اوپر اڑکے آر یہ پیچھے کو دونکر راجہ بھی دیکھیں ساتھ نا دیان کے ساتھ وہ کھٹوار ہیں جو سائٹوں پر لکی ہوئی ہے تو یہ کاٹ کے اوپر پھینکیں گے وہ مشین لے کے جائے گی سارا کلیئر کرے گی یہ جو ہماری زمین ہے اس کا فرق جو میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہے پچھلے بلوگز میں وہ جو بن سے دوسری سائٹ میں زمین ہے ہماری اس کا اور اس کا زمین اسمان کا فرق ہے وہ مٹی ہے اتنی ریت ہے اس میں تو فصل کے جھاڑ میں بھی اور بڑا فرق ہوتا ہے جس طرح یہ ہماری گندوم ہے یہاں اگر ہم نے اسے مثال پانچ پانی لگائے ہیں پورے چھ مہینے میں تو جو دوسری بن کے دوسری سائٹ میں ہوگی نا زمین جو کہ بلکل خالص مٹی ہوگی اسے تقریباً گندوم کو پورے چھ مہینوں میں دو سے تین پانی لگانے پڑتے ہیں ہم نے یہاں پانچ نہیں ہم نے زیادہ پانی لگائے ہیں اس کا یہی فرق ہوتا ہے انکل بیچ میں سے ہم چیک کر رہے ہیں دانے تو نہیں چھوڑ کے گئے ساتھ ساتھ بھی دیکھیں بچے بھی آگئے ہیں ابھی انہیں پتہ چلے گا نا ہشتہ ہشتہ گاؤں کے بچوں کو تو آئیں گے یہ اس لیے آتے ہیں کہ جو مشین دانے چھوڑتی ہیں وہ یہ پھر نا اکٹھے کر کر کے نا اپنے توڑوں میں ڈالتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں دیکھ اس نے پیچھے توڑا پکڑا ہوگا ہے تو یہاں پھر نا آتے ہیں کہتے ہیں ہمیں کوئی کام بتاؤ ہم کرتے ہیں پھر ہمیں نا ریڈی دینا ریڈی سے مراد کے ہمیں پھر نا گندوم دے دینا ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو گھر میں جب گندوم پھینکتے تھے ہمیں یاد ہے بہت زیادہ ہمارے بابا خیتی بڑی کرتے تھے تو پورا ہمارے گھر کا سین بھی پہلے بہت زیادہ کھلا ہوتا تھا گاؤں میں تو وہ سارا سین بڑا ہوتا تھا جب توڑے بڑھتے تھے توڑے بڑھتے تھے ہم بھی ساتھ لگتے تھے پھر ہمیں نا بابا ریڈی دیتے تھے وہ ریڈی مطلب کہ کوئی کلو دانے دے دی گے گندوم کے یا آدھا کلو دے دی ہیں اس میں ہی بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے تو وہ ہی خوش ہو جاتے تھے سارا جا کے دکان پہ ہم دیتے تھے وہ پچاس روپے یا سو روپے کی جتنے کی بھی بکتی دی ہم پیسے لیتے تھے اور چیزیں کھاتے تھے مزے کے ساتھ تو وہی صاحب یہ بچوں کا باشتہ ہے انہیں بتا چلے گا تو آئیں گے ابھی گاؤں سے بچے تو یہ دیکھیں یہ اپلوڈا بھی نا میرے خیال سے پہلے سارے کنارے کلیر کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بیچ میں سارا ساری کٹھائی کرے گا وہ دیکھے سامنے بھی نا آدمی دیکھ رہا ہے بیچ میں سے کہ کوئی دانہ وغیرہ تو نہیں چھوڑا بیچ میں مشین تو میرے نہیں خیال ابھی تک ہم نے جتنی بھی چیکٹی ہیں دو تین دفت چیک کر لیا کوئی دانے نہ مشین نہیں چھوڑ رہی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ کٹھائی بھی ہو رہی ہے تو ابھی یہ پلٹ کلیر کر کے دوسرے سائٹ پہ بھی جانا ہے ہم میرے ساتھ آپ بن رہے تو باقی اگر آپ میری یوٹیوب فیملی میں ابھی تک نہیں شامل ہوئے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری یوٹیوب فیملی میں شامل ہو سکیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجے گا تاکہ اسی طرح کے اچھے اور انٹرسنگ بلوگ آپ کو دیکھنے کو ملے میں بیٹھا کاؤں ہوں پلکل اس قسم نہیں آگیا بس یہ سٹینڈز ہیں یہ دیکھیں درائیور صاحب چلا رہے ہیں بہت زیادہ دول ہے میں نے کہا چلے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں کپڑے میرے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو نیچے اتر کے دکھاتا ہوں بہت زیادہ گندہی ہو رہے ہیں ابھی میں نے چھوچا چلے آپ کو اوپر سے بھی اس کا بیو دکھاتا ہوں کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ لگ کپ بھی خطرناک ہے دول چیک کریں میرا فون کی سکرین بیک کیمرے میں مجھے لگتا ہے کہ اس لائم دول جمع ہوئی ہوگی تو میرے کپڑے آپ دیکھیں کتنے گندے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ ساری ابھی یہ سارا سارا پلوٹ انشاءاللہ ہم نے کلیئر کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ سارا کلیئر کر کے پھر ہم نے دوسری سائیڈ پہ جانا ہے میں آپ کو اپنی پرنٹ سے بھی آلت دیکھاتا ہوں یہ رکھیں میری اپنٹ سے بھی آلت دیکھ سکتے ہیں میری اینک پہ بھی توپی کپڑے سارے ہی نا کھل گندے ہو گئے میرے موہ تک موہ کے اندر بھی دول جا رہی ہیں درائیور صاحب کی مدد جو چلا رہے ہیں ان کا نم یہ دیکھیں کور ہے سارا شیشے میں بیٹھے ہوں سارا اوپر سے دیکھ دیکھ کے آرام رام سے دیکھیں چلا رہے ہیں مجھے تو ایسی لگ رہا ہے جیسے میں آرمی کٹائے کیا یہ دیکھیں سائیڈ ہے یہ ٹکنالوجی ہے یہ ٹکنالوجی ہے یہ ٹکنالوجی ہے جو ہی اورپ میں چلتی ہیں بیسی باکستان میں ہے اس کا اتنی اکتہ دول بھی نہیں اڑتی بڑے کلیر طریقے کے ساتھ یہ گندم کارٹ تھی میں آپ کو دوبانا اپنی شکل دکھاتا ہوں میری شکل دیکھیں آپ دیکھیں چیتنی میٹی لگی ہو جا ساری میں یہاں اترنے لگا ہوں میری اب عمت نہیں ہے اور میٹی بردانش کرنے کی گندم کی تیاری بسنا میرے کیا اس کا ڈرم پات گیا ہے مشین کا اب یہ پلہ بچھائیں گے اور اس کے اوپر وہ گندم ساری ہی ہوتاریں گے چٹا چیک کریں مشین پر بیٹھا رہا ہے وہ واقعی چٹا ہو گیا چیک کریں پورا میک اپ ہو آیا اب یہ یہ مشین میرے کیا سے ترن ہو گیا یہ دیکھیں آپ سٹارٹ ہو گیا جلدی پاہ دے پلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہمارا جو پہلا انہوں نے چکر نکالیا ہے کنارے شنرے کاٹ کے دانیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ اللہ تعالی خیر کرے جی اللہ تعالی سب کے جعب میں اضافہ فرمائے دیکھیں کتنے مدھے تو کافی یہ پیارا لک رہا اس ٹائم یہ میرے گا تھوڑی سی نہ پھٹی ہوئی تھی تو یہ ہے اب دانیں ڈالے گا تاکہ نہ وہاں سے دانیں نیچے نہ گریں اوپر نہ پلی ہوا کی وجہ سے اڑے بھی نہ دانیں ایسا چک کرویں بس ایسا میں نہیں ہفظہ نے تو چیک کر رہے ہیں آج میک اپ کیا ہے دیکھیں آج دانیں ایسا ہنالہ چک کر روے ہیں دانیں ایسا بابا کو چیک کروائیں ہے ماشاءاللہ بڑی پیاری ہے گنزو یہ ابھی اتنے سے انہوں نے دانے نکال دیا ابھی پھر جائے گا ابھی جو بیچ میں سے ابھی کنارے انہوں نے کلیر کی ہیں تو انشاءاللہ جا کے نا اب یہ سارا انہوں نے اب کلیر کرنا ہے تو پھر یہاں ہی دانے اتاریں گے اور اس کے میرے خیال سے اس کے بعد نا ٹرالی کے ساتھ لے کے جائیں گے یا پھر میرے خیال سے ڈریکٹ منڈی میں بابا نے بیج دینے ہیں یا پھر نا میرے خیال سے گھر پہلے اپریل کا مہینہ ہے جی اور اتنا زیادہ تھنڈا موسم ہوا پڑھا ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم گھر کے ہیں سپیشل جیکٹ پہن کے آئے ہیں اور یہ دیکھیں شیرہ جی سردی کے ساتھ جیکٹ بھی پہنی اوپر سے چدر بھی لیپیٹی ہوئی ہے بہت زیادہ نا تھنڈا موسم ہے اور آپ یہ موسم بھی دیکھ سکتے ہیں کافی نا اس ٹائم جو مدد موسم اس طرح ہوا پڑھا ہے جیسے کہ سردیوں میں بندہ کوئی کیب بغیرہ نہ پہنے اور ویسی بائک پہ چلا جائے ہوا کی وجہ سے سرد درد ہونے لگ پڑتا ہے سیم وہی کنڈیشن اس ٹائم ہوئی پڑی ہے ہوا کی وجہ سے میں رکھ سرد درد ہو رہا ہے اور اوپر سے ٹائم بھی اس ٹائم نا یہ مغریب کا ٹائم ہو رہا ہے زانی ہو رہی ہیں بچے تو ہم آگے ہیں جی دوسری سائٹ پہ ایک پلات ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا جو کہ میں صبح سے آپ کو دکھا رہا تھا یہ آگیا جی دوسرا پلات یہ ماشاءاللہ ایک سائٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا میرے خیال سے وہ تھوڑی سی رہ گیا وود مشین دوسری سائٹ پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی قریب چلتے ہیں بابا کو جا کے نا چدر دیتے ہیں یہ چدر ہم بابا کے لیے لے کے آئے ہیں تو جا کے انہیں دیتے ہیں یہ بھی بس کمپلیٹ ہو گیا یہ سارا پلات تھا ایک یہ والا سارا یہ سارا ایریا نا اگریباً ہو گیا میرے خیال سے شاید وہ وہاں تھوڑا زہ رہت ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی نا کلیر ہے وہ آگے کسی اور کے سٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی جی بیٹھتے ہیں ماشین میں جا رہے ہیں ماشین پہ ہماری کٹائی تقریباً مکمل ہوگی اب اوپر چڑھتے ہیں تو چل جانے بے ہماری جی ہوگی ہے کمپلیٹ اب ڈرائیور بدلا ہوا میرے خیال سے ڈرائیور کوئی ہو رہا آگیا یہ لڑکا ہے اب ہم جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں جہاں دانیوں نے اتارے ہوں میں ہے اب وہاں جا رہے ہیں تو جا کے جی وہاں دانیں اترواتے ہیں اب یہ درم یہ سارا کھلی کریں گے مشین کا یہ دیکھیں آپ ماشا اللہ اب یہ سارے دانیں میرے خیال سے آگے کر کے اس کے اوپر اتاریں گے اب وہ والی سائیڈ میں رہتی ہے مجھے یاد نہیں تھا وہ والی سائیڈ میں رہتی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ کمپلیٹ ہو گیا وہ والی اسے کٹ کے پھر یہاں اتاریں گے اور یہ ایک اور جگہ ہے جو کہ اوپر ایک ہے بن کے دوسری سائیڈ پہ ہے وہاں سے میرے خیال سے اس ٹائم شاید رہا تو ہو چکی ہے اور مجھے لگتا کہ شاید میرے خیال سے یہی کٹیں گے اور واقع صبح کٹیں گے کیا ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی کٹیں گے اگر کٹی تو میں آپ کو لازمی دکھاؤں گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے دانے وہ اب اتار رہی ہیں مشین یہاں اگر کر کے یہ دیکھیں نکال رہے ہیں سارے دانے ماشاءاللہ دانے ماشاءاللہ پیارے ہیں کیونکہ بلکل ٹائم ہوا بڑا پکنے کا دانے بلکل پک چکے ہیں تو باقی نا موسم بہت زیادہ سرد ہے دیکھیں آپ جو ہیں سفیدے یہاں تو پودے کم ہیں آس پاس دوسری سائیڈ پہ جو دوسرا پلارت ہے جہاں پہلے ہم نے صبح گندم کٹی ہے وہاں جو آس پاس زیادہ پودے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں دکھاتا ہوں اسام کے سپیٹے لگے ہوئے کیسے دیکھیں ایک سائیڈ پہ نا ان کا پورا ایٹرن ہوئے پڑے ہیں ہوا کی بجا سے تو باقی ابھی تھوڑی سے رہ گیا ہے ادھر رہی مرات کا ہو گیا ہے میرے کہاں چاندنی رہا تھا اس لیے نا اتنا آپ کو اندیرہ محسوس نہیں ہو رہا دیکھیں لائٹیں چلا کے نا یہ ناست ہمارا پلوٹ اس جگہ پہ رہ گیا ہے تو بس یہ ایک اکر رہ گیا یہ آپ کاٹ رہے ہیں دیکھیں لائٹیں بغیرہ چلا کے نا اور موسم یقین مانے میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں بہت زیادہ سردی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کندم سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی تیز ہوا چل رہی ہے یہ کندم ایسے نہیں ہل رہی کیونکہ یہ کافی گاڑی لگی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں سارا پلوٹ ہل رہا ہے دو دیں دیکھیں اور اس ٹائم سردی ہوئی ہے کیونکہ پچھے نا ہم سکول میں تھے ہم مری جاتے تھے ہمارا ہر رمضان ہم مری جاتے تھے تو وہاں ایسی سردی ہوتی دی جو اس ٹائم یہاں موجود ہے اس ٹائم جو یہاں ہو رہی ہے سردی ایسی بالکل نا مری میں ہوتی دی تو ابھی یہ بس یہ لاسٹ پلٹ ہے پلٹ اس کے بعد جی انشاءاللہ چلتے ہیں ہم واپس گھر جا کے نا اسے تھوڑا سٹاک بغیرہ کرتے ہیں یا پھر کیا ایسا آپ لگانا ہے وہ میں آگے آپ کو پھر بتاؤں گا جیسے بابا کہیں گے ویسی کرنا ہے یہ دیکھیں بلائٹیں چلا کے نا پیچھے ہو جاتے ہیں مشین بہت ظالم ہے سو تو ویسی ڈر لگتے ہیں چیز ہو نا چیرہ تو بھی ٹائم ہے جیتنی پیاری لگ رہی ہے مشین الحمدللہ جی اللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری گندم ہو گی ہے کمپلیٹ اب ہوئی ہے ساری کمپلیٹ میں کافی دیر سے آپ کو کہی جا رہتا ہو گیا ہو گیا کمپلیٹ اب ہوگی ہے کافی ٹائم ہو گیا رات کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو باقی بہت سرتی بھی بہت زیادہ ہم نے یہ دیکھے میں نے جیکٹ شکٹ پہنی ہوئی ہے بارے جو ہیں نا آس پاس بھی سب نے نا اوپر چدریں ہوگا لی ہوئی ہیں بس یہ لاس دفعہ ہے کہ دانی مشین سارے یہاں اتارے گی اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں واپس گئے یہ بیج اب الیدہ نکالیں گے ساریڈ والی لائٹ بھی انہوں نے ساریڈ پہ دیا ہے اس ساریڈ پہ نکالیں گے بیج ابھی بس یہ نکلنے لگا دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اندر سے جار زیادہ ہے اس کے نا کلر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہے کیونکہ یہ بیج الیدہ اس کا دانہ بھی موٹا ہے اگلی طفعہ انشاءاللہ میں جتنی بھی گندم لگانی ہے اس بیج کے ساتھ نہیں لگائیں گے ہم صبح کے لگے ہوں میں ابھی جا کے ہماری گندم کمپلیٹ ہوئی ہے الحمدللہ ابھی بھی رہتے ہیں ایک بلوڈ چھوٹا سا پر وہ دوسری سائٹ پہ انشاءاللہ صبح کٹوائیں گے اس ٹائم نہیں کیونکہ مشین اس سائٹ پہ جا سکتی تو انشاءاللہ وہ صبح پھر کٹوائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ اسی طرح کے انٹرسٹنگ اور اچھے اچھے ولوگز آپ کو دیکھنے کو ملے آپ کی تو محنت نہیں لگتی ہے ہماری کافی محنت لگتی ہے ایک لائک اور کمنٹ سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہماری بہت حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو لازمی کیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ